شلجم کی مزدار بھوجیا گرمہ گرم روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب خود صحت اور سلامتی سے رکھیں آج میں آپ کے لئے شلجم کی مزدار بھوجیا بنا رہی ہوں اس کے لئے ہمیں جو تینے چاہیے وہ کچھ یوں ہیں آدھا کلو میں نے شلجم لیا ہے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے ایک جووہ لیسن کا کاٹ لیا ہے آدھا اچھ کی ادھرک کا ٹکڑا کاٹ لیا ہے ایک درمینے سائز کی پیاز چوب کر لیا ہے ایک ادھا درمینے سائز کا ٹماٹر کاٹ لیا ہے دو ہری مرچیں نمک آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی سرخ مرچ آدھا چائے کا چمچ ڈیڑھ چائے کا چمچ خوش دھنیا ڈیڑھ چائے کا چمچ چینی اور ایک شتھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر پتیلی میں میں نے پانی ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا سب سے پہلے اس میں ہم سرجم ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم ایک پیل لیں گے اس میں گھیرا لیں گے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں پیاس جال لیں گے پیاس سوتھے کر لیں گے ہمارے پیاس سوتھی ہو چکے ہمارے ہم اب اس میں ادھرا کو لے سن شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہر انڑی چھوٹا ماٹر اس کے ساتھ مسالے شامل کر دیں آن چھلٹی کر کے دھکن لگا کر ہم اس کو ٹوماٹو کی گلیں تک انتدار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹوماٹو چک کر لیتے ہیں ٹوماٹو نے گل چکے ہیں ہمارے اب ہم ٹوماٹو چک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گل چکے ہیں اس کا پانی خوش کریں گے پانی کو ضائع نہیں کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس سے مندھنا کہتے ہیں اس سے ہم اس کو پیس لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو چمائے سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میں اس فقط پہلے کر رہی تھی اس سے جلدی ہو جائے گا کام رنجم پس چکے ہیں اب ہم اس کو اس ہی آم میزے میں شامل کر دیں ہم نے اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اب پانے کے خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے پانی خوشک ہو رہا ہے اب ہم اس میں چینی آٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے پانے کو بلکل خوش کر لیں گے اور اوائل الگ سے ندرانا شروع ہو جائے گا پانی خوشک ہو چکا ہے اس میں بکرا مسالہ کموڑا لیں گے مراد بنیاں اور مکس کریں پانی خوشک ہو چکا ہے ناظرین اس میں چینی اس لئے ڈال جاتی ہے تاکہ اس کا تیز چھے وہ بیلنس ہو جائے یعنی شلجم کی کڑوہ ہٹ فتم ہو جائے اور تیز بہت مزدار بن جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ستبائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ہی مزے مزے کی ریسپیل شیئر کروں گے اب ہم اس کو ریشاورٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہترین بھجیاں شلجم کی ریڈی ہیں مجھے بہت امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا مت بھول گئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگر ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ